بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کتاب دروسہ لغت العربیہ پڑھیں گے آج ہم اس کتاب کو شروع کریں گے پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ٹو کتاب کا نام ہے دروسہ لغت العربیہ اس پیج کا پہلا سبق ہے اٹ درس الاول پہلا سبق پہلے سبق کا نام ہے حازہ اٹ درس الاول اس کا نام ہے حازہ حازہ کا مطلب ہوتا ہے یہ حازہ کا مطلب ہے دس حازہ کا مطلب ہے یہ عازا بیت یہ مکان ہے عازا مسجد یہ مسجد ہے عازا باب یہ دروازہ ہے عازا کتاب یہ کتاب ہے عازا قلم یہ کلم ہے عازا مفتہ یہ چابی ہے عازا مکتب یہ میز ہے عازا سریر یہ فلنگ ہے عازا کرسی یہ کرسی ہے یہ پہلا سفہ ہے اس کا بہت آسانس ہے کچھ چیز میں سے آپ کو سمجھ نہیں ہی تو پوچھ لیں ورنہ پھر آپ اس کو پڑھیں اچھا میں پڑھوں جی پڑھیں اچھا حازہ بیتن یہ گھر ہے حازہ مسجدن یہ مسجد ہے حازہ بابن یہ دروازہ ہے حازہ کتابن یہ ایک کتاب ہے حازہ کلمن یہ کلم ہے حازہ مفتیون یہ چکاپیر ہے مفتاہن مفتاہن حازہ مکتبن یہ ایک ٹیبل ہے حازہ سریرن یہ ایک پلانگ ہے حازہ کرسیون یہ ہے کرسی ٹھیک ہے اب ہم تنوین کو توسا دیکھ لیتے ہیں حال لفظ کے آخر میں دو پیش ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تنوین بیتن مسجدن بابن کتابن کلمن حال لفظ کے آخر میں دو پیش ہیں اس پیش کو ہم کہتے ہیں تنوین اور یہ تنوین جب بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم غیر معین چیزوں کیلئے استعمال کرتے ہیں جیسے انگلیس میں ہم گوز کرتے ہیں آہ ہاؤس تو اس تنوین کا وہی مطلب ہے بیتن کا وہی مطلب ہے آہ ہاؤس مسجدن آہ مسجد بابن آہ ڈور کتابن آہ بک کولمن آہ پین تو یہ تنوین اسی طرح نون سپیسیفک چیزوں کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں اس سے انگلیس میں ہوتا ہے ایک آہ ہاؤس میں اور دی ہاؤس میں فرق ہوتا ہے وہی چیز ہے یہاں پہ بھی یہ جو بیتن تنوین ہے یہ ہم صرف آہ ہاؤس کیلئے استعمال کرتے ہیں غیر معین چیزوں کیلئے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس دو پیش کا نام یاد رکھنا ہے کہ اس کو ہم تنوین کہتے ہیں اب آگے چلتے ہوں اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے ماہ ہاظہ ماہ کا مطلب ہے کیا ہاظہ کا مطلب ہے یہ ماہ ہاظہ یہ کیا ہے ماہ ہاظہ یہ کیا ہے ماہ کا مطلب ہے کیا وٹ ہاظہ بیتن یہ مکان ہے اب یہاں پہ ایک اور لفظ دنوں نے لکھا ہے وہ لفظ ہے آہازہ یعنی کہ ہاظہ کے شروع میں انہوں نے ہمزہ استفامیہ لگا دیا شروع میں ہمزہ لگا دیا تو اب یہ سوالیا بن گیا ہاظہ کا مطلب ہوتا ہے یہ آہازہ کا مطلب ہے کیا یہ آہازہ کا مطلب ہے کیا یہ آہازہ بیتن کیا یہ مکان ہے آہازہ بیتن کیا یہ مکان ہے تو اس کے جواب میں ہم یس یا نو لازمی لگاتے ہیں نعم یس ہاں آزا بیتن ہاں یہ مکان ہے یس دس ایزا ہاؤس ماہ آزا یہ کیا ہے آزا کمیسن یہ کمیس ہے آہ آزا سریرن کیا یہ پلنگ ہے لا آزا کرسین نہیں یہ کرسی ہے سریر کہتے ہیں پلنگ کو آہ آزا مفتاحن کیا یہ چابی ہے لا آزا کلمن نہیں یہ کلم ہے ماہ آزا یہ کیا ہے آہ آزا نجمن یہ ستارہ ہے تو اب آپ اس صفحے کو پڑھیں ذرا ماہ آزا آزا بیتن یہ گھر ہے آہ آزا بیتن یہ کیا یہ گھر ہے آہ آزا سریرن آ آزا سریرن کیا یہ پلانگ ہے؟ نہیں یہ کرسی ہے سریر کہتے ہیں پلانگ کو پلانگ احاظہ سریرن کیا یہ پلانگ ہے؟ لا حاظہ کرسی نہیں یہ کرسی ہے احاظہ مفتمن کیا یہ مفتاحن چابی مفتاحن کیا یہ چابی ہے؟ لا حاظہ کلمن نہیں یہ کلم ہے کلمن ما حاظہ یہ کیا ہے؟ حاظہ نجمن یہ ایک کسارہ ہے؟ ٹھیک ہے بالکل صحیح آگے چلتے ہیں تمرین الاول تمرین الاول کہتے ہیں پہلی مشق پہلی ایکسرسائز تو تصفیروں کے ساتھ سے ہم نے سوالوں کا جواب دینا ہے پہلا سوال ہے ما حاظہ یہ کیا ہے؟ حاظہ مفتاحن یہ چابی ہے تو اسی طرح باقی سوالوں کے آپ جواب دیں پہلا بہتے ہیںارا حاظہ ایساد کیتاب کنگ کنگ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں حاظہ کتاب مسترے کا حاظہ کتاب تیسرے کا حاظہ کتاب اور چوتھے کا ہے ہازہ باپن چوتھے کا ہے ہازہ پیتن اور ہازہ خورسی یون وہ خورسی یون ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اچھا اب آگے ہے تمرین و ثانی کیا مطلب ہے تمرین و ثانی کا تمرین کا مطلب تھا وہ جو پیش ہوئی نہیں وہ تھا وہ ہوتی ہے تنوین یہ ہے تمرین تمرین کا مطلب ہے مشک ٹھیک ہے دوسری مشک تمرین و ثانی دوسری مشک تو اسی طرح یہاں پہ بھی سوال لکھے میں ان کا ام نے جواب دینے ہیں کیا یہ مکان ہے لا آزہ مسجد نہیں یہ مسجد ہے تو اس طرح آپ مجھے سوالوں کے جواب دیں گے غلط میں ہارے آمہ مجھے سوالوں کے لئے ہیں ہے صحیح ہے آگے چلیں تمرین و سالس پہ اس کا مطلب ہے تیسری مشک تیسری مشک تیسری ایکسرسائز اکرا و اکتوب اکرا کا مطلب ہے پڑھو وا کا مطلب ہے اور اکتوب کا مطلب ہے لکھو اکرا و اکتوب پڑھو اور لکھو تو وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے اس کو پڑھیں اچھی طریقے سے تنوین کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور پھر اس نے ہم سے کہا ہے کہ اس کو آپ لکھیں بھی اب بس ان کو پڑھنا شروع کر دیں اور اس میں مکتب پھر ٹھیک ہے آزا مکتب ہم نے خود تنوین کا استعمال کرنے ہے عربی میں ہم جب عربی لکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ ذبر سے ذرہ بھی نہیں لگاتے ہم اس کو پڑھتے ہیں خود سے آزا مکتب ہم آزا مکتب ہم آزا مزید آزا ہے آزا بیٹھن لا آزا مسجد مان آزا مکتب ہم آزا آپ نے مطلب نہیں بتایا کسی کا مطلب بھی بتائیں سازت ہم آزا مکتب کا مطلب یہ میز ہے یہ ڈسک ہے یہ میز ہے حاضر مزجد یہ ایک مسجد ہے حاضر کلمن یہ ایک کلم ہے حاضر صریرن یہ ایک یہ ایک پلانگ ہے ٹھیک ہے ماں حاضر یہ کیا ہے حاضر کلمن یہ کلمن ہے حاضر بیتن یہ آحاضر بیتن آحاضر بیتن یہ گھر ہے کیا یہ گھر ہے کیا یہ گھر ہے لاحاضر مزجد نہیں یہ مزجد ہے ماں حاضر کیا یہ ماں حاضر ماں کا مطلب ہے کیا کیا حاضر مفتاحن کیا یہ ایک ماں حاضر یہ کیا ہے ماں حاضر یہ کیا ہے حاضر مفتاحن چابی کیا یہ حاضر ہاں یہ چابی ہے حاضر مفتاحن یہ چابی ہے اس آخری سوال جو آپ کو دوبارہ پڑھیں اچھا آخری سوال دوبارہ پڑھیں جی ماں حاضر نہیں یہ ماں حاضر اس کو دوبارہ پڑھیں ماں حاضر مفتاحن یہ کیا ہے یہ ایک چابی ہے ٹھیک ہے آگے لکھاو ہے من حاضر من کا مطلب ہے کون من کا مطلب ہے کون ہو ڈبلیو ایچو ہو من حاضر یہ کون ہے ہو اس دس تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں ان کو آگے من حاضر ہو اس دس ہو یہ کون ہے حاضر طیبن یہ طیب ہے حاضر طبیبن یہ ڈاکٹر ہے طبیبن یہ ایک ڈاکٹر ہے من حاضر یہ کون ہے حاضر والدن یہ والد ہے یہ والدن کہتا ہے لڑکے کو اچھا والدن یہ ایک لڑکا ہے ٹھیک ہے من حاضر یہ کون ہے حاضر طالب یہ ایک طالب ہے حاضر والدن ایک 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 سکرد مجھے مجھے مجھے